اسلام علیکم میرے پیاری ویوز کیا حال چالے امید کرتی کہ آپ لوگ سب خیرے سے ہوگی میں بھی اب الحمدللہ آپ لوگوں کے دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں تو پیار ویوز جاہاں رہے خوش رہے آباد رہے ہستے اور مسکراتے رہے تو پیار ویوز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آج کی جو ویڈیو ہے آج کی جو ویلوگ ہے میرا وہ ابرار کی وش پوری کرنا ہے ابرار کی وش پوری کرنا ہے ہمارا ایکوریوم تین چار سال سے بند پڑا ہوا تھا باہر جانے کے لئے ختم کر دیا تھا فش بھی ختم کر دی تھی تو وہ صرف ایسے ہی پڑا ہوا تھا تو اب بلکل ووش ووش کر کے ساری سیٹنگ کر کے وہ دوبارہ سے اس کو ریڈی شڑی کروایا ہے تو ریڈی شڑی ہو گیا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینلن کو لائک کریں شیئر کر اور سبسکرائب کریں آج کی کیسے کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور فش جہاں سے لے گیا ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو ایسے ہی بنے رہے ہیں ساتھ اور چینلن کو سبسکرائب لائک شیئر اور پیارے پیارے سے کومنٹس کریں کس کس کو کوریوم پسند دے وہ بھی بتائیں کس کس کو فشیز پسند دے وہ بھی بتائیں جو دیکوریٹ پیس ہوتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں میں تو چلیں آپ ساتھ بنے رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کوریوم کی صفائی اس میں وارٹر کیسے ڈالتے ہیں اس کی سجاوٹ کیسے کرتے ہیں لائٹنگ کیسے لگاتے ہیں پھر ہم فشیز لینے جائیں گے ابرار خود لینے جائے گا شوق سے ٹھیک ہے تو چلیں ہاں تو میرے پیارے میوز یہاں بے جی ہم نے کوریوم کو اچھے طریقے سے دھلائی کیا ہے دھلائی کر کے نیتین کلین کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹے کے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے چینل کو لائک سے شیئر سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بجری کو بھی اچھے طریقے سے دھوکے نیتین کلین کر کے اس میں رکھ دیا ہے اور ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس میں فلٹر لگایا ہے اور چکی جو گھومنے والی وہ لگائی ہے اس میں پودے شودے لگائے ہیں اور اس میں پانی ہم نے اوپر تک بھر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پائک سے بڑی ایک صفائی کی ساتھ اس میں پانی ایڈ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا کوریوم ہو گیا ہے ریڈی شیڈی لائٹنگ بھی اندر لگا دی ہے اب ہم اس میں کرلنگ کے کرل کرنے کے لئے نیچے جو رنگ برنگیں نظر آتے ہیں وہ پتھر رنگ برنگیں پتھر ہوتے ہیں ان کو ہم نے اس میں ڈیکوریشن کے لئے خوبصورتی کے لئے اندر پھینکا ہے تو یہ نہ رنگ برنگیں نظر آتے ہیں اتنے خوبصورت لگتے ہیں اتنے خوبصورت لگتے ہیں کوئی نیلہ ہے کوئی پیلہ ہے کوئی گلابی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈلتے ہوئے اس میں ہم یہ ڈال رہے ہیں تو اس کا خوبصورت سا ایک کلر آ چکا ہے اس میں لائٹنگ کی جو اس کے اوپر کور ہے اس کے اوپر لائٹنگ لگائی ہے جو کہ بہت یہ خوبصورت نظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھ لیں اتنے خوبصورتی سے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور یہ ببل سے اٹھ رہے ہیں یہ فلٹر لگایا ہے اس کی مدد سے یہ دیکھیں چرکی بھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ گھمائی جارہی ہے یہاں پہ جی برار بہت بہت ہیپی ہے بہت ہیپی ہے تو کس کس کو کوریم پسند ہے مجھے کومنٹ میں بتائیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں یہاں جی یہ دیکھیں اس کا جو کوری اس کے پر ہم نے لائٹنگ لگایا اس کے بعد ہم گئے فش لینے تو فش لینے پہنچ گیا جی برار صاحب تو یہاں پہ ہم فشز دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کتنی خوبصورت فشز ہیں آپ اس میں یہ کے پیار محبت کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے اور یہ ہر نسل کی فش تھی یہاں پہ اور مجھے بھی بہت ہی پسند آئی ساری فشز اتنی خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت فش نظر دیکھنے کو مل رہی تھی آپ کو خدا کی قدرت ماشاءاللہ 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 اتنی حسین خوبصورت مچھلیاں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھ رہی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت کوئی جھن میں رہتی ہے کوئی اکیلے رہتی کوئی ویجیٹین ہے کوئی دوسری ہے کیا بولتے ہیں اس کو گوشت خور ہے اور یہاں پہ عبرار دیکھ رہا ہے کہ میں نے کونسی لینے لیکن ہمیں تو چھوٹی لیکوریشن کے لیے چاہیئے جو کہ ہم اس لی گھر میں رکھ سکیں اور زیادہ گند وغیرہ بھی وہ نہ پھلائیں تو یہاں پہ ہم نے ریسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے یہ والی فیشز لینے لیکن یہ والی فیشز کے لیے اس طرح کی فیشز بعد میں کہہ رہا تھا کہ لے لیں لیکن ہم نے دوسری فیش لی تھی یہ والی فیش ہم نے نہیں لی تھی یہاں پہ دیکھیں ایک اور ان کے اندر ان لوگوں نے پتھروں کے ساتھ ڈیکوریش کیا ہوا اچھے طریقے سے آجوہ بھی کہہ رہی تھی اوہ مو ہوئی فیش اوہ فیش یہاں پہ ان لوگوں نے فیلٹر بغیرہ لگا کے دیکھیں بجری بغیرہ اس طرح کے کچھ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کتنا بڑا یہ شاپ ہے جس کے اندر کوڑیوں اتنے بھرے پڑے ہر طرح کی فیش ہر طرح کی ہم نے یہاں سے دو چار فیش لی تھی اس طرح کی اور جیسے کہ آپ دکھائیں گے ہم یہ دیکھیں مکس بھی ہیں اور جو کہ بڑا یہ دیکھیں یہ والی فیش بہت پسند آ تھی یہ والی تو میں نے یہ والی فیش ہم نے لی تھی بہت اچھی اور خوبصورت تھی دیکھنے میں تو کہتی میں ساری گھری دلو اتنی خوبصورت خوبصورت فیش تھی تو عبرار کو پسند آر تھی وہ یہ لے لو یہ بھی لے لو کیونکہ فیش تو اتنی خوبصورت ہوتی دیکھ 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 دل خوش خوش تھا یہاں پہ برار کہہ رہا تھا ماما فیش کا اگ اللہ فیش کا اگ نہیں تھا وہ تھا یہ دیکھیں کہہ رہا تھا ماما فیش کا اگ یہ انڈا ہے تو میں نے کہا نہیں یہ انڈا نہیں ہے ان لوگوں نے رکھا وہ پھر بار بار دیکھ رہا تھا وہ اگ خوبصورت فیش کسی کے اوپر تاج بنا ہوا کسی کے اوپر اتنا خوبصورت اللہ کا قدرت ماشاء اللہ سے جب بھی دیکھو ان خوبصورت کو مو سے سبحان اللہ نکلتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ تو یہاں پہ فیش کا سمان بھی اتنا زیادہ شوپ میں رکھتے ہیں ہر طرح کچھ کمزور لگ رہی تھی تو ہم نے واپس کر دی ہم نے جو فیش لی ہے آپ لوگوں کو بھی شیئر کرتے کہ ہم نے کون سی فیش لی ہے ابھی تو تھوڑی سی لی تھی دیکوریشن کے لیے تو بعد میں انشاءاللہ زیادہ ساری اس میں رکھیں گے تو عبرار کہہ رہا کہ یہ والی لی لیکن یہ والی فیش ہم نے کیونکہ پوریم نیو 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 بنا ہے تو پانی کا بھاؤ دیکھنے کے پیارہ سکوریم بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور آپ اس میں فیش بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اگر ہم اس کی لائٹ بن کر دکھائیں تو آپ لوگوں کو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی یہ دیکھیں عبرار کتنا ہیپی ہو عبرار کتنا خوش ہو بہت بہت زیادہ خوش ہو آپ کی فیوری فیش کون سی ہے بڑی والی دو اورنج کلر کی وو کتنا ہیپی ہو بہت بہت زیادہ آپ خود لے کے آئے ہو نا یہ دیکھیں پیارے وز یہ چل رہی ہے نیچے چرخہ چلتا نیچے اور یہ دیکھیں فیش اور اس میں دو فیش کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وائیڈ کلر کی تھی جن میں سے ایک بچی ہو یہ ہے شاید آپ لوگوں نظر آ رہی ہوں یہ والی یہ اچھا ان کا جو دانہ ہے نا ان کا جو خوراک وہ یہ ہوتی ہے یہ خوراک یوز کرتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ پہ جی یہ فیلٹر چل رہا یہ فیلٹر لگایا ہوا ہے یہ پہ یہ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ لوگ اس ریکویسٹ رہے گے میرے چینلن کو لائک شیئر کر سبسکر کر یں موسیقی 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 کیا لگا فیش آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے اتی محنت کے ساتھ اس کو ساف سفائی کر کے اس کو تیار کیا تو کس کس کا یہ فیوریٹ ہے زیادہ بتانا اور میرے چینل کو لائک سکتا شیئر کرنا ویڈیو کو فل وچ کرنا اور اس کے بارے میں کومنٹ پیارے پیارے کرنا آپ لوگوں کو سپورٹ کی پہت بہت زیادہ ضرورت ہے تو بچوں کی خواہش جب پوری ہوتی ہیں تو ان کی چہرے پر الگ سے مسکرہت ہوتی ہے تو والدین کے دل خوشی سے جھوم جاتا ہے جب اپنے بچوں کو خوش دے تو یہ دیکھیں تو اسی اچھی سی بات کے ساتھ ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملیں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ